اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہ رہا ہوں یہ سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہم سب لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں لیکن ایز ای ریفریشر میں آپ کو پھر دوبارہ یہ تھوڑا بتا رہا ہوں پریکٹیکل کر کے کہ عام طور پر جو گھروں میں ہم جب سبزیاں لگاتے ہیں تو ان پر فلاورنگ تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن فروٹنگ نہیں ہوتی تو یہ کامن ایک کمپلینٹ ہے تو اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہے کراس پولینیشن کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر جو نیچرل جو ہمارے ہیلپر ہیں جیسے شہد کی مکھی ہے یا دوسرے اڑنے والے انسیکٹس ہیں وہ نہیں آتے اتنے زیادہ تو خاص طور پر روف ٹاپ پہ بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو اس کو آپ آرٹیفیشلی اس کو حل کر سکتے ہیں اس سے کہتے ہیں آرٹیفیشل جو ہے نا کراس پولینیشن کرا کے تو جو ایکسپرٹس بزاتے ہیں لاس یر بھی میں نے اسی طرح کیا تھا اور بڑا اچھا مجھے ریزلٹس ملا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کوئی بھی میک اپ کا برش لے لیں جو فالتو ہو کوئی بھی سوفٹ ہیر والا برش لے سکتے ہیں اس کو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جو ویجیٹیبلز کے جو پلانٹ ہیں یہ جیسے میرے تاری یا ککڑی کے پلانٹ ہیں ان کی گروہت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ویسے تو ان پر فروٹنگ بھی الحمدلللہ سٹارٹ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس پر یہ جو ہے نا ککڑی لگ گئی ہیں دو تین میں نے دیکھی ہیں کل سے لگنا شروع ہوئی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ برش لے لیں اور اس کو آپ ایک جو آپ کا پھول ہے اس کے اوپر اس کا ہلکا سا ٹچ اسے کریں پھر اسی کو دوسرے پھول پہ ٹچ کریں پھر اسے پھول پہ ٹچ کریں اور پھر اسی طرح سارے فلاورز کو آپ نے اس سے ٹچ کرنا ہے ہلکا سا ٹچ کرنا ہے جس طرح یہ آپ کو شاید یہ نظر آ رہا ہے پھول ڈیمج نہیں کرنا جس اس کے اوپر جو آپ نے ہلکا سا ٹچ کرنا ہے اور جتنے بھی پھول ہیں آپ اس طرح ان کو ٹچ کر لیں اچھا اس کام کے لئے جو آئیڈیل ٹائم ہے وہ بیسیکلی اثر کے وقت کا ہے شام کو کرنی چاہیے یا پھر اگر شام کو کچھ ویجیٹیبلز کے پھول جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو ارلی موننگ یعنی آٹھ نو بجے آپ اس کی کراس پولینیشن کریں یہ کام آپ آل موسٹ ڈیلی کریں گے جب تک آپ کی فروٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی ہوفلی آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اور ٹپ اچھی لگی ہوگی تھینکیو سو مچ